ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب حیرے سے ہوں گے بھائیس آپ سب کو عید مبارک چھوٹی عید کے بعد آج ڈیریکٹ بڑی عید پہ اپنا ولوگ آ رہا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے بیجی تھا اپنے کام کے ساتھ بہت ٹائم سے سوچ رہا تھا ولوگز بیا رہا ہے بنا اوپر ٹائم نہیں ملا آج میں اور اپنے وقار بھائی نکل رہے ہیں ہم گلمہ کی ٹرپ پہ دیکھ لو بھائی بیگ وغیرہ پھل پیک کر لیا اوپر سے ہزار ڈال دو اگر رکھنے ایک دو سیکنڈ ہم وہاں ایک بار پہنچ جائے نا پھر بارش لگ جائے پھر ٹنشن نہیں ہے پہنچنے سے پہلے بارش نہ لگ جائے کیونکہ وہاں اگر بارش ہوگی نا نیچے سب بھیگ جائے گا ہمارا جو ٹینٹ آ وارٹرکروف ہے اور اوپر سے پولیس وغیرہ لے لیا جو پہلے ہم ڈالیں گے نیچے پولیس ان اس کے اوپر لگائیں گے ٹینٹ اچھے سے اگر بارش مارے پہنچنے سے پہلے ہی لگ جاتی ہے تو نیچے سب گھیل ہوگا پھر بھائی ٹینٹ کے نیچے پانی آ سکتا ہے باقی وہاں کتنے دن کا سٹے لگے گا ہمارا یہ ہمارا ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے ہم نے سامان جو لیا ہے وہ سامان جیسے ختم ہوتا ہے ہم واپس آ جائیں گے بھائی جدی کیش ہے وہ ختم کریں گے ہیں پھر نکلیں گے کل اید تھی تو ہمارا پلان اید کے دن کے نکلنے کا تھا پر ہم سوچ رہے تھے گاڑی لے کے جائیں گے حارون بھائی کی حارون بھائی نہیں آ پائے ہمارے ساتھ انہیں اگزائم ہے تو اس لیے آج ہم دوسرے دن نکل رہے ہیں سامان آپ کو اس پیچھے بہت تھوڑا لگ رہا کے پر ہم نے سب کچھ لے لیا ہے یہاں پہ ایکشیڈنٹ ہو گیا گاڑی گا لوگ کو گھرا جمع ہے کافی بھائی آج کافی ٹائم باز اتنا سکون مل رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہو گی تھی کشمیر میں بھی آج جو تھنڈ لگ رہی ہے نے سکتا تھنڈی وائپز آ رہی ہے کیونکہ موسم خراب مل موک پڑتا ہے بھائی اس سائیڈ سے تو اس سائیڈ دیکھنا لگ رہا ہے کہ وہاں سے کچھ دنوں سے بارش لگی ہوئی ہے مل موسم خراب ہے بھائی اس سائیڈ کا السلام علیکم بھائی ٹھیکو اچھے سے اور آپ شاید بھلوگر آپ کے شاید میں نے بھلوگ رہا ہے ٹھیکو ہاں اس کے واجد بھلوگ اس کے واجد بھلوگر میں ٹنگڈار سے اور آپ کانا سے بھائی میں کمار بھائی سے ہم نے بھائی پر دا ہوں ٹھیک ٹھیکو اچھے سے تو بھائی ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا پر یہ بھی ایک واجد بھلوگر ہے کشمیر سے بھکار نام کیا اس کا اب یہ جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے یہ تھے بھائی فائن واجد مجھے نام نہیں یاد آرہا تھا دیکھا تھا ان کا چینل وغیرہ گانے وغیرہ بھی گاتے یہاں پر مکی وغیرہ سیل کرتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ اس کو اپنی لینگویج میں بھائی کمنٹ کر دینا ہم اپنی لینگویج میں اسے سلٹی بولتے ہیں کوئی بھٹا بولتے ہیں کوئی کیا مطلب ہر لینگویج میں الگ لگ نام ہے پر ہم اپنی لینگویج میں اسے سلٹی بولتے ہیں چھٹو نکل بنی لینگویج میں اسے سلٹی بہت سے بھائی یہاں دیکھا ہے یہ بھائی ہے ایک 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 روپrot سلٹی بہت سے بہت سے ہوگا ایک مکم میں سلٹی بہت سے ہوگا دیکھا ہے ہارڈ ورک کرنا ہے پھر نکلنا ہے مرنہ ہم لوگ بائک پہ تھک جاتے ہیں بھائی میرے جیسے بندے کے لیے بائک پہ بھی جانا مشکل ہو جائے گا پر یہ لوگ سائیکل پیارے بھائی ان کی کمال ہے تو بھائی سائیڈ بسوں پہ کتنی بیڈ ہے اوپر بھی بندے بیٹھے ہیں بسوں پہ اتنا زیادہ آور لوڈ نہیں ہونے چاہیے بس پہ کیوں کہ اچانک سے اگر کوئی بریک وغیرہ لگ جائے کچھ یہاں پہ کچھ لیے بیڑ ہے بھائی اچھا یہاں کچھ میلے وغیرہ آج یہ میلے جو ہے نا یہ ہر جگہ لگ ہوئے بھی شارٹنگ سے ہم آ رہے تھے وہاں پہ بھی لگا تھا پر ہم نکل آئے لیٹ لیکھا ہم نے اس سائیڈ سے بھی کچھ ایسی سرکس وغیرہ چھد رہی ہے یہاں پہ آج لگ بگ میں دو سال کے بعد آ رہا ہوں گل مرگ والے سائیڈ سے بالکل ہی چینج لگ رہا ہے یہ ایریا جب لاسٹ ٹائم آیا تھا بھائی یہ روڈ وغیرہ کافی زبردستی انہی دن میں میکڈم ڈالا تھا شاید اس روڈ پہ اگمہ کے بلکل قریب پہنچ گیا یہاں سے بھائی دیکھ لو اس سائیڈ سے بھی زبردست گرینری ہو رکھی ہے تھوڑا سا رہ گیا پلین ایریا باقی ہل سٹیشن سٹارٹ ہونے والا ہے پہاڑ وغیرہ سٹارٹ ہوں گے آگے سے ونٹر کے لیے سب سے بیس لوکیشن ہے گلمہ کشمیر کے اندر یہاں سکھی وغیرہ ہوتی ہے اچھے سے اور گنڈولا گنڈولے پہ لوگ اوپر تک جاتے ہیں برف سے پہاڑ چاروں اور سے ڈھکے ہوتے ہیں وہ ویو بھائی ویو پوئنٹ وہاں سے کافی زبردست آتا ہے یہاں سے بھائی آتا ہے ٹول پوسٹ ٹول اگرہ بائیک کریں گے یا نہیں اس کا پتہ نہیں پچھلی بار میں نے امیر ماجد کا ولوگ دیکھا تو ان کو یہاں سے ٹول لیا تھا شاید جیکی جیرو ون نمبر دیکھ کے نا انہوں نے نہیں لیا سیٹی کا نمبر ہے تب ہی شاید ٹول ہوگیرہ نہیں لیا یہاں سے برنا یہاں پہ ٹول کاٹتے ہیں در سے دیکھ لو یہاں سے کوئی پاک ہوگیرہ یہاں پہ لوگ رکے ہیں اس وقت کافی بیڑ ہے اس پاک میں یہاں سے سٹارٹ ہوگیا ہے ٹنگ مل کروس کی ہم نے اب یہاں سے جتنا اوپر اوپر جائیں گے نا تھوڑا ٹھنڈ ہو جائے گی بگار بھائی بھول رہے ہیں میں فرس ٹیم سمر میں جا رہا ہوں میں آئی تک سمر میں کبھی نہیں گیا میں بھی سمر میں آؤں بہت کم ونڈر میں یہاں پہ زیادہ زورت رہتا ہے تو ونڈر کے لئے بیش رہا ہے یہاں تک بارش تو نہیں ملی اب اوپر بھی بارش نہیں ہونی چھئے یہ دیکھو روڑ کتنی خراب ہے اس سائیڈ کی موڑ پہ کھڑے ہیں موڑ پہ پلین پہ کھڑے نہیں موڑوں پہ یہ دیکھ لو اس موڑ پہ پھر سے کھڑے ہاں بندہ موڑ کھڑے ہیں یا کھڑے بچائے ہیں اب کھڑ پہ کھڑے ہیں اب کھڑ پہ کھڑے تھے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا وہاں سے گاڑیا تھی یہاں سے جاتی ہے بھائی نیچے بابا ریشی کی روڑ اگر کل کی نائٹ ہم رکے یہی پہ تو ہم اسی سائیڈ سے جائیں گے بابا ریشی والے سائیڈ سے یہ رہا اوپر گلمہ کا ٹول بھائی کو والوں سے بھی ٹول ہے کیا دے بھائی اس کے واجد بلوکس اس کے واجد بلوکس واجد بلوکس اس کے واجد اگر اس کے واجد بھی دے بھائی دے بھائی میں بھائی کو بھائی میں بھائی کو بھائی یہ کل یا شام تک کل شام تک بھائی ضرور نکال ٹھیک ہے بھائی نکلتے آپ کا نام ٹنگڈار سے ٹنگڈار ناسر سلیم آزاد 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 بھائی نکلتے ہیں اللہ حافظ بھائی آزاد آزاد شکریہ آزاد 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 جس صاحب کا موسم دانا میں سوچ رہا تھا گلمرگ میں بہت زیادہ بارش ہوگی ونٹر میں یہ موڈ بہت زیادہ ڈینجہ رہتے ہیں یہاں پہ کافی آئیس وغیرہ جمع ہوتا ہے بلیک آئیس جس پہ گاڑیا وغیرہ سلپ کرتی ہے اب گلمرگ رہ گیا ہے ہمارا سین کلومیٹر یہاں سے یہ کس حساب کا سپیڈ برے کرتا بھائی بھائی جگہ دیکھو کتنی پیاری ہے یہ لیٹ نہیں اور ہوتا نا تو ہمیں رکھتے یہاں پہ کیونکہ بھائی بارش وہ تو بھائی بار بار بھرو بھائی بارش یہ بات آپ نے بہت بار سل دی ہوگی بارش بھائی اسی چیز کا ڈھر ہے بس آج میں نے اور وقار نے اتنے زبردست بیک باندھے زبردست طریقے سے ایک پرسنٹ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے بھائی